بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا لیں پر آمان تے ٹھیک ہو سیت بھی ٹھیک ہے بڑیاں پر آمان نا کمنٹ آئیں چے سوال کی تاسی کہ یہ جڑی سہگا گن رشیا تے ویپر ملوٹ انہ دوائیں چے فرق کیے تے کیڑی گن پر چیز کرنی چاہیے دیے تے میں سوچے چلو ایک تفصیل نا ویڈیو بنانا تے سارے پر آمان پتا لگ جے گا جنہوں انہیں بھی پتا انہوں بھی لگ جے گا کہ اینا دوائیں گن ناچھے ڈیفرنس بیسکلی ہے کی ہلا سہگا تے ویپر ملوٹ انہ دا ڈیفرنس سمجھے نواز تے نا تھوڑا جا ایک کے فورٹی سیمانا مہتانو لائے کے جانا اچھا ایک کے فورٹی سیمانے چیز یہ کلائشن کو پریشن ہیں اندے پیچے نا دو قسمان دیا نے ایک اندھی یہ سنگل بارڈی تے ایک اندھی یہ ڈبل بارڈی مین جیڈیاں مسنے کی ڈیفرنس نے نا اے دو ہی اندھی 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 بڑے ڈیفرنس نے لیکن ایسی انہا مین دو ہاں ڈیفرنس آن دی کا لکھ کر دیں کیونکہ سہگا تے ویپر ملوٹ انہ دتا لکھا ہے جیڈی اندھی نا جی رشیاں نا سنگل بارڈی ریفل اندھی بھی جیڈا مٹیریل ہوتا ہے نا وہ ہلکا نہیں ہوتا تاکہ جیڈی سنگل بارڈی ایک اے فورٹی سیمن اندھا وزن گٹے وزن گٹے آنواستے اندھا جیڈا مٹیریل ہے وہ ہلکا استعمال کیتا جاندہ ہے تے جیڈی ڈبل بارڈی ہوتی نا اندھا جیڈا چادر استعمال اندھی موٹی استعمال اندھی یعنی کہ تُسی اے تو ساب لالا ہو جیڈی سنگل بارڈی تے ڈبل بارڈی تقریبا ایک کلو یا پون ایک کلو دا فرق ہوندہ ہے سنگل بارڈی تے ڈبل بارڈی دا جیڈی انہ چیز سنگل بارڈی گان نا اندھا ڈراب ہے گئے پہ کہ انو ڈگ گن تو بچانا ہوندہ ہے سنگل بارڈی گان ڈگ ہی نہیں تو اندھی ایکوریسی خراب ہوئی نہیں اندھا نشانہ خراب ہو جاندہ ہے لیکن جیڈی ڈبل بارڈی گان نا اے ڈگ دی ڈگ دی ورہو ہے جناب کوئی مسئلہ نہیں یہ بڑی مضبوط قسم دی بنی ہوندی ہے اندھی ایکوریسی خراب نہیں ہوندی جیڈی سنگل بارڈی گان نا جی اندھی بڑی کیر کرنی پہ اندھی اے تو زیادہ وزن نہیں رکھنا انہوں زیادہ مضبوط دے طریقے نا ڈگ گنا نا ماری موٹی ڈگ کوشش نہیں ہوندہ لیکن اگر زیادہ زور دی تسی دیکھو گی نا تے اے جیڈی سنگل بارڈی گی نا اندھی ایکوریسی خراب ہو جاندی ہے لیکن جیڈی ڈبل بارڈی ہے او جناب مضبوط ہوندی ہے اس معاملے چھو انہوں کوئی ٹینشن نہیں دیکھ دی ڈگ دی ورہو ہے کوئی تھوڑا باتا ہوتے وزن بھی پہ آ جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں اندھی ایکوریسی خراب نہیں ہوندی بسکلی سنگل بارڈی تو ڈبل بارڈی چھے اے فراغ ہے سیم ایسے طرح جیڈی ہے نا جی سیگا گن اے سنگل بارڈی ہے تو جیڈی ویپر ملوٹ ہے اور ڈبل بارڈی ہے جیڈی سیگا ہے اندھا وزن تھوڑا لائٹ ہے جیڈی ویپر ملوٹ ہے اندھا وزن زیادہ ہے دوسرا جیڈی بلٹ کوالٹی ہے نا وہ ویپر ملوٹ ہے اچھی ہے سیگا ناو باقی جیڈی سیگا ہے اندھے ویچ بھی چار بور آندے نے ایک اے فورٹی سیون ٹریپل ٹو 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 ٹری تے تین سو اٹھ سیم بور ویپر ملوٹ ہے چھوی آندے نے کہ توسی جیڈا مرضی بور اندھے چھے خرید سک دے ہو جیڈا تو آڈے کو لسن سے وہ تو سی بور دی گانا کری سکتے ہو باقی جیڈی ہونڈی نا جی تین سو اٹھ بور ریفل اندھا وزن دوسریاں ریفل آنا تھوڑا جا زیادہ ہونڈا ہے کیونکہ اندھے جیڈی بیرل ہونڈی گے نا وہ انہوں تھوڑا جی نگر ہونڈی ہے تھوڑا جا لویا زیادہ استعمال ہونڈا ہے کیونکہ جیڈی تین سو اٹھ وینچسٹر گولی ہے نا یہ وڈی ہونڈا ہے اچھا جی ازان شروع ہوگی سکتے ہیں تو وڈیو پاس کرنی پہ سکتے ہیں تیگل کر رہے ہیں جیڈی تین سو اٹھ بور کوئی بھی ریفل ہیں چاہے ہو تین سو اٹھ ہے سیگا یا ویپر ملوٹ دوسریان گنا نالوں نا دوسریان بور نالوں جیڈی ہم مصنے کے سیگا کلاشن یا سیگا دو سو تریئی ٹریپل ٹو او او نالوں اندھا وزن تھوڑا آجا زیادہ ہونڈا ہے یہ جیڈی تین سو اٹھ بور وینچسٹر ہے کیونکہ اندھے جیڈی گولی ہونڈی ن سائز بھی موٹا ہونڈا ہے تے اندھے گولی زیادہ پاور فول ہونڈی اس کر کے جیڈا اندھے مٹیریل ہے تھوڑا اچھا استعمال کیتا ہے جیڈی تین سو اٹھ گانے اس کر کے اندھا وزن تھوڑا آجا زیادہ ہو جاند ہے باکی اگر گالک کرین ہے جی اندھے ریٹ دی سیگا تے ویپر ملوٹ پہلوں تے ویپر ملوٹ دا ریٹ سی کوئی تریز آرپیا کٹ سیگا نالوں لیکن جیس طرح عوام نو پتہ لگیا سگان دا عوام ن زیادہ مہنے کے انہوں پر چیز کرنا شروع کیتا ہے لوگوں نے توجہ زیادہ اس گانا لوئی ویپر ملوٹ تے تانو پتہ یہ پاکستان دا جدو پاکستان جو کچھ زیادہ سیل ہونڈی ہے تے اندھا ریٹ ڈیفنیٹلی ویڈ جاند ہے تے اس ٹیم جناب مارکر دے ویچے اگر تُسی سیگا پر چیز کر دے ہو یا ویپر ملوٹ پر چیز کر دے ہو اندھے دوان دے ریٹ ہے چکو تری چالیز آر تا ڈیفرینس ہے جی ویپر ملوٹ ہے اے مہنگی ہے سیگا نہ لو باقی اگر تُسی میرے کلو مشورہ لوگی تے میت مشورہ دیاں گا تُسی ویپر ملوٹ پر چیز کرو لیکن ہر بندے دیا اپنی چوائس بھی ہوندی ہے کئی بندے نے او لائٹ وزن یعنی کی ہلکی گان پسند کر دے ہیں ان آواز تے پھر سیگا بیتر باقی ہے دو میرے شیعن نے تے اے نہیں کی اے ڈیم ہی ماری آنے مسئلنے کے او جڑی سیگا ہے وہ زیادہ ماری ہے بہت ہی تھکڑ ہے ن نا جی نا بس او اکھو اٹھا گریے اندھی اکھو اٹھا گری بس اینا ڈیفرنس ہے باقی ہر بندے دیا اپنی چوائس ہوندی ہے وہ تو آڈی مرضی تے ڈیپینڈ کردہ تُسی کیس طریقے نا استعمال کرنا ہے وہ سامنا تُسی گان پر چیز کر سکتی ہو باقی سیگا یہاں ویپرم لوٹ متعلق ہے تو آڈے زیان چکو اور بھی سوال ہے تھلے کمنٹ بوکس سے چپوچ سکتے ہو لو جی ہونگال کرنے غزہ بارے تے تانو پتہ یہ سگ ڈالدہ کے حجے تک جنگ بندی کوئی نہیں ہوں لی اسرائیل بات دے تو بات دے کری ہوں لیکن ایک گوڈ نیوز ہے بھی تانوی پتہ لگ گیا ہونا ہے میڈیا تو کہ جیڈا ڈونرڈ ٹرامپ پہ نا اے الیکشن گیا ہے جیتا اچھا ہے تو یہ بھی ہوش ہے اگر ویک ہے جائے تے لیکن اگر پیشلا ارکار چاہ کیتا جائے نا تے جیڈا ٹرامپ پہ نا انہیں جنگہ ختم کیتے ہیں نا کے اگے لائنیاں نے یہ شروع کیتے ہیں تے ٹرامپ دے جیتا نا کوئی پوزیٹیو سائیڈ نظر آ رہی ہے کہ جنگ جیڈی اسرائیل دی تے غزہ دی نا یہ روک سکتی جیڈا اس تو پہلے صدر سی نا جو بائیڈن او دے پیجی اکھا میڈ کے سپورٹ کردہ پیاسی اندی نیتن یاہو دی تے نیتن یاہو بھی جنابوں دے موڈے در آکے چلاندہ پیاسی امیدیں ہوئی کیتی جا سکتی ہے کہ جیڈا ٹرامپ پہ نا وہ اس جنگنو رکوائے گا اے جیڈی اسرائیل دے غزہ دی جنگن دی پیئی باقی تانو پتہ یہ کہ جنہیں ہر پاس پنگے لائے نے اے جیڈا اسرائیلے اپیشان جنہیں اٹیک کی تے راک دے بیچنا کو رشیہ دیاں بیسا سن تو او نا بیسا دے نزدیک انہیں جناب نراکٹ مارے نے اسرائیلیاں فوجیانے اچھا بے کھو اے جیڈا شیطان ہے نیتنیا ہو امریکہ تے سارے بات سارے نو پتہ ہے کہ سپورٹ کرنڈیا اسرائیل دی لیکن اے ڈریکٹ تکیلنا جاندہ پی آئے اس جنگ دے بیچ امریکہ نو بے کھو نا جی اسرائیل نے چھیڑن دی کوشش کیتی ہے رشیہ نو اراک دے بیچ اگر رشیہ اسرائیل تے کوئی چھوٹا موٹا بھی اٹیک کر دے تے امریکہ ڈریکٹ اسے جانگے چاہا سکتا ہے تے جی اگر امریکہ اس جانگے چے بڑھتا ہے نا تے پائی جی جنگ عظیم جڑی اے او نظر ہوندی پی یہ جی اگر امریکہ اس جانگے چے بڑھن دی کوشش کیتی باقی میرے بھی قزن امریکہ چاہنے تو آدھے بھی پوریشتہ دار ہونگے کہ دی انہوں پوچھے آجے کہ امریکہ دے حالات بھی اس ٹیم بڑے خراب جاندے پی نے ہوتے بھی جناب مانگائی بڑی بڑی پہ یہ تے ان امپلوئیمنٹ جناب بڑی ہوئی پہ یہ امریکہ دے بھی حالات بڑے خراب نے تے جے اگر امریکہ نا سمجھیا مزید جنگہ انہیں بدائیاں تے امریکہ دے بیچ حالات ہور بھی خراب ہو سکتے ہیں باقی امید ہے جی امریکہ ہوشتے نا کن لے دا باقی ٹرمپ تو امید بڑی ہے کہ اس جانگے نو روکے گا باقی جیڑا نیتن یا ہو گئے لگنے انہوں میڈے ہے کہ ہونے میرے جی میں سیر تو آتھنا چکے آگیا ہے تو ہونے بھی جناب مارے جی تمکیاں مہارکہ نو لاندھا گیا ہے کہ یہ تیر واستے اچھا نہیں ہوئے گا اگر تسی ساتھی سپورٹ تو پیش آٹے کیونکہ یہ بیان دیتا ہے ٹرمپ نے سدر جی سٹر میں بڑے آنے میں سپیچ کی تھی انہوں پہلے بیان چونے آکھ ہے کہ میں جنگہ ختم کرانگا تو ہونے جناب پھر سو پیکھلو تے نیت نیتن یا ہو نوی تے ایک گا لو رہے جنگ خردہ پہ ہے جیڑا نیتن یا ہو گئے نا اسرائیل ہے یہ جڑی غزہ انفلیکٹو ہونڈے یہ نہیں ہے اسرائیل دیتے آپ پچھے جنگہ ہرنڈے ہے جن دی وجہ تو ہوں یہ امریکان ویچ محنے کی شامل کرن دی کوشش کرنڈے ہے کہ ہونے کسی طریقے نہ لگ محنے کے انہوں میں شامل کر رہا ہوں نظر آنڈے ہیں نیتن یا ہو نوی کام بڑا خراب ہے ایک انہیں فوجی مریندیاں پہنے نا دے تے گالے کیسے پاس نہیں لگنڈے باکی جی ٹرامپ دی صورت ہے چنا یہ جنگ بندی تھوڑی جی نظر آنڈے یہ تے اے ہونے کنی کو ساڑی مسنے کے سوچے پوری ہونڈے یہ یہ تے حالات ہی دسنگی یا وقت ہی دسے گا باکی جی دعا اے ہوئی ہے کہ ساڑے مسلمان پر آؤ تھے بڑی مشکل ہے چنے ساڑے مسلمان پہنے بڑی مشکل ہے چنے پچے بڑے مشکل ہے چنے اللہ دی ذاتنہ دی مدد کرے تے اے جنگ باندھو نہیں بیتر ہے اس ویڈیو دے متعلق تو آرے زین جو کوئی سوال ہے کمنٹ آج لازمی پچھو دنیا دے جیڑے حصے تے بھی ہو خوش رہو شاد رہو عباد رہو دعا مجھ خصوصی طورتہ یاد رکھا جے میل دیں جی کسے اور انفارمیٹیو چے اجازت دیو جی رابط ہونے دیا والے